سیٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے اچھی خبر پنجاب بھر کے ڈرائیونگ لائسنس اب لاہور سے ہی ریڈیو ہوں گے شہری کل سے سیٹیو آفیس سے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدیج کرا سکتے ہیں سیٹیو لاہور جلڈن ہسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے دو ماہ کا بچہ جاں بہت بچے کو غلط انجیکشن لگانے سے موت پاکے ہوئی والدین کا الزام لواہکین کا احتجاج بزیر صحت سے نوٹس کا مطالبہ سبزہ زار میں موبائل فون سننے کا بھیانک انجام خاون نے موبائل سننے پر موبائل نہ طور پر بیوی کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا موبائل کی وجہ سے مقتولہ کشف کا اپنے شوہر علی سے جھگڑا ہوا تھا پولیس نے کشف کے والد مختار کی مدیت میں تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا شوہر سمیت سوسر اور دیور بھی مفروغ تاحال گرفتار نہ ہو سکے دو کروڑ تاوان کے خواہش مند اغواکاروں سے پولیس کا مبینہ مقابلہ گلچن راوی سے اغوا ہونے والا گیارہ سالہ ابو بکر بازیاب اغواکار ڈاکیے یہ بھیس میں حافظ اہزاد کے گھر آئے ابو بکر کے باہر آنے پر اسے اغوا کر کر لے گئے پولیس اہلے خانہ نے تاوان کا مطالبہ تسلیم کر کے مظلوم کو ملزموں کو گھر بلا لیا رات دو بجے اغواکاروں کے آنے پر پولیس سے آبنا سامنا ہو گیا فارنگ کے توادلے میں ایک اغواکار ہلاک دو فرار پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ پر تشدد کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ نے تناثے میں ملوث ایک تالبلم اور گارڈ کو موطل کر دیا سیکیورٹی گارڈ کی پانچ دن کی تنخواہ بھی کاٹ لی گئی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی کا ہے گورن پنجاب چوہدری سرور نے واقعہ کا نوٹس لیا تھا واسا ہلکار بن کر لوگوں سے پانی کے بل وصول کرنے والا گروہ گرفتار ملزمان گلبرگ گارڈٹ ٹاؤن اور زہور علائی روڈ پر کاروائیاں کرتے تھے گروہ نے ایم اے نے اور ایم پی ایس کو بھی لوٹا مقدمہ دج ڈریکٹر ایڈمند واسا مشتاق احمد طوانہ کی پریس کانفرنس ٹرک ڈرائیوروں کے ناجائز چالان ٹول ٹیکس میں اضافہ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز کا یکم نومبر سے احتجاج کا اعلان لہور کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کی دھمکی مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو مکمل ہڑتال کریں گے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کی پریس کانفرنس انسانی صحت سے کھلوار کرنے والے باز نہ آئے عوام کو زہر بیشنے والوں کو پنجاب فورڈ آثورٹی نے نکیل ڈال دیں مرگی کی باقیات سے تیل بنانے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن آنتوں اور دیگر علائشوں کو عبالنے والی بھٹیاں اکھاڑ دیں ایف آئی اے کا سبزہ زار میں دو فورڈ فیکٹریوں پر چھاپا گیس چوری پکڑ لی فورڈ فیکٹریوں میں بیکری مسنوات اور مٹھائی تیار کی جاتی تھی بہانہ دس سے پندرہ لاکھ روپے کی گیس چوری کی جا رہی تھی سردی سے پہلے ہی گیس چھٹی پر چلی گئی گرین ٹاؤن میاں چاک کے علاقے میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسل آ جاری گھروں کے چولے تھنڈے ہونے پر وقین سڑکوں پر نکل آئے سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ گیس دو گیس دو کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن کی آڑ میں بھتہ وصولی کے خلاف تاجر سڑکوں پر آ گئے انٹرنیشنل مارکیٹ مارل ٹاؤن ایکسٹینشن کے کاروباری افراد سرافہ احتجاج ہلڈیے حکام کلین اینڈ گرین کے نام پر بلیک مل کر کے پیسے بٹھو رہے ہیں وزیرالہ نوٹس لیں مظاہرین کا مطالبہ عوام کے لیے کھلی کا چہری کا احتمام شکایات سننے آئے نہ حکام مانگا بائی پاس پر ایس پی صدر کی کھلی کا چہری سائلین رات تختے رہ گئے مگر ایس پی صدر ما زفر نہ آئے شہری مایوز گھنوں کو لوٹ گئے کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے حکومت کو توجہ دینا ہوگی کھیلوں کو صحت کے برابر اہمیت دی جائے قوم کی بیٹیاں کسی سے کم نہیں خواتین کے لیے کھیلوں کے کیمپس ہونا چاہیے ہمیں قوم کی ترجیحات کے لیے جدو جہد کرنا ہوگی چیف جسٹس کا پنجاب سٹیڈیم میں تقریب سے خطاب اپوزیشن کی عدم موجودگی میں پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا اپوزیشن کے بائی کارڈ کے باعث کٹوتی کی کوئی تحریک پیش نہ ہوئی الفاظ کی جادوگری نہیں حقیقت پسندانہ بجٹ پیش کیا ہم کسی کا ناجائز کام نہیں کریں گے اور جائز کام رکنے نہیں دیں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا عیوان میں خطاب اسمبلی سلاف کو دو ماہ کی تنخواہ بطور گونس دینے کا بھی اعلان بجٹ منظوری اور اجلاس ملتوی ہونے پر اپوزیشن بھی نمودار حکومت کے خلاف ناربازی سپیکر کے خلاف اسمبلی سے باہر گفتگو سپیکر کا فرض ہے کہ فریقین کو سن کر فیصلہ کرے رانہ محمد اکبال سپیکر نے سارے کیس میں جانبداری کا مظاہرہ کیا ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی نے نون لیگ کے موطل چھے ارکان کو بحال کر دیا نون لیگ کا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی کے لیے کائن کمیٹی کی اثر نو تشکیل کا مطالبہ نون لیگ کی ارکان کا سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط اپوزیشن کو اعتماد میں نے ہی لیا پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی نہیں خط کا مطل پرویز الہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا سپیکر کی جانبداری قوم کے سامنے لانے کا اعلان بولے ہمیں حکومت گرانے کی کوئی جلدی نہیں یہ اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی عمران خان جالی وزیراعظم دھاندلی کی پیداوار ہیں بتائیں این آر او کون مانگ رہا ہے احتساب تو وہ کرتا ہے جس کا دامن صاف ہو ہمیں گرفتاریوں سے نہ ڈرائیں سپیکر چودی پرویز الہی کی حمزہ شہباز پر کھڑی تنکی بولے حمزہ شہباز زدی بچہ ہے زد کرتا ہے تو کرنے دیں سینئر ارکان اسمبلی میں آئے سپیکر اور وزیراعظم کے انتخاب میں ہنگام آرائی کی گئی چوتھی بھار ہنگام آرائی اور تشدد کرنے پر لیگی ارکان کو محتل کیا لٹمار اسوسییشن کو کوئی این آر او نہیں ملے گا کوئی کنٹینر پر چڑے یا کھمبے پر سب کا احتساب ہوگا اوپوزیشن کا نہیں باپ بیٹا اسوسییشن کا احتجاج ہے میری نصیت پر حمزہ شہباز چار بجے کے بجائے تین بجے اسمبلی آنے لگے سبائی وزیر اطلاق پیاز الحسن چوہان کی اوپوزیشن پر تنقید بولے مولانا فضل رحمان لٹمار اسوسییشن کے کنوینئر ہیں ارکین اسمبلی اپنے حلقے کے مسائل سے فوری آگاہ کریں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن صرف باثر مافیا کے خلاف ہے عام آدمی چابڑی فروش یا ریڑی بان کو تنگ نہ کیا جائے زلہ کی سطح پر انصداد تجاوزات کمیٹیاں قائم کر دی گئیں کسی بھی شقائد پر یہ کمیٹیاں ایکشن لینے کے لیے باستیار ہوں گی وزیرالہ پنجاب کی زرستدالت تین گھنٹے طبیل اجلاس میں فیصلہ پیسے کمائے کوئی کام کرے کوئی شہر کی اہم موڈل چاہراؤں پر ملبے کے پہاڑ لگ گئے اٹھائیس مقامات پر بیس ہزار ٹن تعمیراتی ملبہ موجود ہونے کا انکشاف صفائی کمپنی نے ہاتھ اٹھا لیا ملبہ کورے کے زمرے میں نہیں آتا ملبہ اٹھوانا ہے تو پیسے دیے جائیں ایم ڈی لاہور بیس منجمنٹ نے سینئر وزیر بلدیات کو ریپورٹ بھیجوا دی ہائی کورٹ میں مال روڈ پر تجابزات کو ختم کرنے اور تاریخی امارتوں کی بحالی کا کیس جسٹس علی اکبر قریشی نے چوبیس گھنٹے میں مال روڈ پر دکانوں کے آگے سے تجابزات ختم کرنے کا حکم دے دیا سکول کالجز اور یونیورسٹیز میں سیگرٹ کی فروغ منمونہ قرار لاہور ہائی کورٹ نے اسادزہ کو بھی دورانے ڈیوٹی سیگرٹ نوشی سے روک دیا جسٹس علی اکبر قریشی کا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا ہوگی ایل ڈی اے سٹنگ ہاؤسنگ سکیم میں مباینہ کرپشن آہا چیما کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کرپشن کے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ایل ڈی اے اور ہاؤسنگ افسران نیب آفیس طلب احتساب عدالت کا آہا چیما کی ہمچھیرہ سادیہ منصور کا لیسکو کی غفلت بجلی کے لٹکتے تار موت کے جال بن گئی مصطفیٰ ٹاؤن میں چوالیس سالہ مزدور کرنڈ لگنے سے جانبہت رمضان پلستر کا کام کر رہا تھا کہ تاروں سے چھو گیا بینک جانے کی فکر نہ کتاروں میں لگنے کا جھنجڑ شہری اب گھر بیٹھے آن لائن پراپرٹی ٹیکس جمع کروائیں میک میں اکسائز نے ای ریپورٹنگ سسٹم مطارف کروا دیا آواری ہوتل میں افتتاہی تقریب صوبائی وزیر اکسائز حافظ ممتاز احمد کہتے ہیں وزیراعظم کے سواروزہ پلان کے تحت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے دنیا کو گلوبل ویلیج میں بدلنے والی جدید ٹیکنالوجی وقت کی اہم ضرورت گورنمنٹ کالیج آف سائنس واحدت روڈ میں کمپیوٹر لائب کی فتتاہی تقریب صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز خصوصی شرکت بولے قومیں تعلیم سے ہی آگے جاتی ہیں اسادزہ کی کمی کو فوری پورا کیا جائے گا الہمرا آرٹس کانسل میں قطاطی کے فنپاروں کی نمائش پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا بھرپور اظہار اسمائی مبارک پر مبنی دلکش فنپارے سب کی توجہ کا مرکز بن گئے حضرت داتا گنج بخش کے عوش مبارک کی تیاریاں جاری تین روزہ تقریبات کا آخاز 28 اکتوبر کو ہوگا وزیرالہ پنجاب رسم چادر پوشی سے افتتہ کریں گے داتا تربار کمپلیکس اور جامعہ مسجد کی تزین و عرائش کا کام مکمل ظاہرین کی سہولت کے لیے بھی وسیع انتظامات امریکی کانسل جنرل کولین کرین ویلیج کی سندر سٹیٹ آمد امریکی وقت کی سنتکاروں سے ملاقات سندر سٹیٹ حقیقی معینوں میں خوبصورت ہے امریکن کانسل جنرل کی گفتگو اور نیشنل ومن فوٹبال چیمپینشپ پاکستان آرمی کی ٹیم نے واپتہ کو شکست دے کر فائنل جھیت لیا آرمی کی ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد واپتہ ٹیم کو پینلٹی کیکس پر شکست دی چیف جسٹس میاں ساکھ ابن ساکھ کی بادار مہمان ایک خصوصی شرکت کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے